بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام دینِ عقل ہے اور اسلام دینِ فطرت ہے اسلام کی چیزیں عقلِ انسانی کے مطابق ہیں اور عقل کیا ہے جس قدر کسی کے پاس علم زیادہ ہے اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے جہاں علم ناقص ہے وہاں عقل بھی ناقص ہے عالمِ اسلام کے خلاف تاریخ میں تین بڑی سادشیں ہوئی ہیں پہلی سادش سنکارِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوئی بہت سارے یہودی علماء اور عیسائی علماء مسلمان ہو گئے اور انہوں میں چھوٹھی حدیثیں بنانا شروع کی تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ دیں اسرائیلیات کو جمع کیا اسرائیلیات کو اسلام میں داخل کیا جو پہلے نہ تھا کہ اللہ کا جسم ہے اللہ جہنم یپنا پاؤں ڈالے گا اس طرح کی اتنی روایتیں ہیں یہ مسلمانوں کے کتابوں میں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے آئیں جو ظاہرہاً مسلمان ہو گئے تھے جس میں قرب الاحوار مشہور آدمی تھا بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا ظاہرہاً مسلمان ہو گیا تھا دوسرا تنیم دارہ یہ بھی بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا یہ بھی ظاہرہاً مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد دوسری جو بڑی سازش کی گئی وہ اس وقت جب انگریزوں نے یا عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ہی طرح مشرق بنا دیں اللہ کا شریک قرار دیں اب دیکھا مسلمانوں کی عقیدت ہے قرآن سے زیادہ تو یہ نعرہ بلنگ کیا اپنے جنڈوں کے ذریعے سے یا نادان جاہلوں کے ذریعے سے کہ قرآن قدیم ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے جب اللہ قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے یہ دوسرا بڑا فتنہ تھا جو اسلام نے یہودی صحیح سازش کا ندیجہ تھا کیونکہ اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے کلام خدا کو قدیم مان لیا جائے تو حضرت عیسیٰ کا نام ہے قلبت اللہ تو وہ بھی قدیم ہو گئے تو وہ اللہ کے شریک ہو گئے سلوات پڑی محمد والے میں اس میں سادہ مسلمان آپ اس میں لڑتے رہے ایک کہتا تھا قرآن قدیم ہے جو قدیم قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے یہ دوسری بڑی سادش تھی اسلام کے خلاف تیسری بڑی سادش دسویں اور گیارویں ہجری میں شروع ہوئی جب سائنس نے یورپ میں ترقی کرنا شروع کی اور سائنس دانوں کے جو ریسرس وغیرہ تھے وہ بائیبل تورا تنجیل کے خلاف تھے اور جب وہاں پر سائنس آگے بڑھنے لگی اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب زد سائنس ہے سائنس کے اگینس میں ہے عقل کے اگینس میں ہے لہذا ایک تحرین چلائی گئی کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے کیونکہ عیسائیوں میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو خلاف عقل ہیں لہذا انہوں نے کہا یہی مہتر ہے کہ دین کو الگ رکھو عقل کو الگ رکھو لیکن انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمان اپنے عقاعد کے ساتھ ان کے مبلک یہاں آگئے یورپ میں تو ہمارے نوجوان مسلمان ہو جائیں گے لہذا مسلمانوں میں بھی یقیدہ پھیلا دو کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے اور اس سادش کا شکار مسلمان آج تک ہے آج تک بہت سارے مدرسوں میں فلسفہ وڑھانا منطق پڑھانا لاجک پڑھانا حرام سمجھتے ہیں یہ اس سادش کا نتیجہ ہے ابھی تک مسلمان اس سے بھیدار نہیں ہوئے سلوات پڑھے محمد وآلہ جبکہ اسلام دین اقل ہے کیونکہ ہمارے مذہب کا خالق بھی خدا ہے اور اقل کا خالق بھی خدا ہے تو جب خالق ایک ہے تو تعداد نہیں ہے لیکن جہاں مذہب بندوں نے بنایا ہے اللہ کا دین نہیں ہے یقیناً اس دین میں اور اقل میں بڑا فرق ہے سلوات پڑھے محمد وآلہ تو یہ آٹھ مجالس میں ہم ثابت بھی کر چکے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکام ہے اس کے پیچھے فلسفہ ہے اس کے پیچھے اقلی دلائل ہے کوئی حکم ایسا نہیں جو اقل کے خلاف سلوات پڑھے محمد وآلہ کیونکہ موضوع تھا اقائد انسان اور قرآن اقیدہ فقط وہی حق ہے کوئی سچ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے نبیوں کی طرف سے کیونکہ اس میں کوئی غیرق نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی لالج نہیں ہے کوئی سیاست نہیں ہے جو اقیدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء کی طرف سے ہوتا ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی سلوات پڑھے محمد وآلہ مگر جو اقیدہ سیاستانوں کی طرف سے ہو لوگوں کے طرف سے ہو فیرغوموں کی طرف سے ہو نمرودوں کی طرف سے ہو باطل طاقتوں کی طرف سے ہو اس اقیدے کے پیشے ان کے امراضوں مقاصد ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پسند کرتے ہیں کس سے نا پسند کرتے ہیں سامنے وہی چیز رکھتے ہیں مگر اس کے پیشے ان کے خویز مقاصد ہوتے ہیں زلوات پڑی محمدی وآلہ اگر آپ فلسفے کی تاریخ دیکھیں کہ فلسفہ یونان میں کیسے پیدا ہو فلسفے کی تاریخ سب سے پہلے حقیم سبران نے فلسفے کی بنیاد یونان میں رکھی جس سے زہر دے کے شہید کر دیا گیا اس عظیم شاد عالم حقیم سبران فلسفی کا جرم کیا تھا یہ عقلی تلائل سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دلاتا تھا ظلم کے خلاف آواز ملد کرتا تھا حقیم سبران یا سبران کے دبانے میں ایک وہ قلعہ تھے وقیل تھے ظاہرن وقیل تھے ان کا بیشادہ جیسے آج کل وقیل لوگ ہیں مگر انہوں نے ایک فلسفہ دیا کیا فلسفہ دیا ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بھئی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے یہ صرف ہمارا خیال ہے یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بلب ہے لیکن یہ بلب ہے نہیں یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ممبر ہے مگر یہ ممبر ہے نہیں اب ظاہر آپ حسن رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بیوکوفی والا فلسفہ ہے مگر انہوں نے اس فلسفے کو اس لیے پیش کیا کہ ان کے مفادات تھے یہ مجرموں کو کورٹوں سے بچاتے تھے قاتلوں کو بچاتے تھے چوروں کو بچاتے تھے تو انہوں نے اس فلسفے کی بنیان رکھی کہ حقیقت میں کوئی چیز ہے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہے یہ اصل ہمارے دماغ کے اندر ہے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا جواب سکرات جیسے اور افلاتون جیسے اور ارسطو جیسے اور ابن سینہ جیسے فلسفیوں نے یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے آگ جلا کر ان کو آگ میں پھینک دو کہ بھئی آگ حقیقت میں نہیں ہے تمہارا خیال ہے سلام بڑی محمد تو آپ نے دیکھا یہ فلسفی اعوائیں جو سامنے پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ان کے امراضوں مقاصد ہوتے ہیں باقل کے مقاصد ہوتے ہیں مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فلسفہ پڑھنا پڑھنا نہیں چھوڑ دیا صرف ایران کے بدال اس میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے باقی لیگر کسی مدر سے میں آپ کو فلسفہ پڑھنے والا طالب نہیں ملے گا یہ بہت بڑی غلط غلطی تھی غلط فہمی تھی اس سے یہودیوں نے فائدہ لیا یہودیوں نے دیکھا کہ عیسائی جب تک دیندار ہوں گے ہمارے خلاف لڑھتے رہیں گے مذہبی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہے حضرت عیسیٰ کو تکلیفیں دینے والے یہودی ہیں تو کہہ انہیں بے دین منا یونسفیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا آج جو یورپ امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے دشمن نے کیسے یہ کام کیا انہوں نے اپنے فلسفی ایجاد کیے اب یہ فرائن فلسفی تھا جس نے پورے یورپ کو فہاشی اور بے غیرتی کی طرف بھا دیا ایسا فلسفہ دیا چیزے کے باطل تھا کیونکہ کچھ اقلی دلائل وہ پیش کرتے ہیں تو جہاں لوگوں کی عقل ناکس ہو علم ناکس ہو پھر پروپیگنڈا کا زور ہو تو ایک مرتبہ لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں اس مطلب فرائن نے یورپ کو امریکہ کو بے حیائی بے غیرتی کی طرف بہا دیا یہ فرائن تھا یہودی اینجل یہودی تھا جس نے مارس علم اور یہ عقیدہ دیا روٹی کپڑا اور مکار اور مارس کو مالنے والے یہودی تھے تمام امیداد کرنے والے قیز کے بچے تھے یہودی کی سپورٹ کرتے تھے اسی طرح سے دوسرے فلسفی مسلمان اگر آج چلتے ہیں اسلام کی تبلی کمینا تو اس کا راستہ یہی ہے آپ آیت مسلمان کو سنا سکتے ہیں حدیث مسلمان کو سنا سکتے ہیں اگر غیر مسلم سے آپ افتقل کریں گے تو بینالانوامی جو زبان ہے تمام انسانوں کے درمیان وہ ہے عقل کی زبان فلسفے کی زبان سلوات میں محمد لہذا ہمارے موجوان اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل روشن ہو ہم یہودیوں کی غلامی میں نہ جائیں تو ضروری ہے کہ فلسفے میں پی ایش ڈی کریں اور اسلامی فلسفہ بھی پڑھیں خصوصاً اصفار لو جلد میں آیت اللہ صدودین شیرازی کی لا جواب کتاب ہے جس کا جواب نے یورپ کے پاس اور ہریکہ کے پاس اس ایلوی کتاب کے دریئے سے وہ یورپ کے یورسٹریوں میں جا سکتے ہیں پوسٹ آقریٹ کر سکتے ہیں وہاں روپیسر لگ جائیں تاکہ ساری سادشے جو جنب لیتی ہے وہی یورپ امریکہ ہمارے خلاف کہ بھئی اب شیعوں کو کیسے لڑاؤ سنیوں کو کیسے لڑاؤ یہ ساری سادشے یورپ امریکہ میں جنب پڑھتے ہیں اس لئے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انگلستان میں شیعہ سنی آپس میں لڑے ہو یہ ہم ہیں بے وکر بھی یہاں لڑتے ہیں کیونکہ وہ ان کے سامنے سادشے ہو رہی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑانے والے یہ انگریت ہے یہ بدوقت وہاں کے مسلمان باشعور ہیں کبھی امریکہ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیعہ سنیوں کے درمیان جنب ہوئی ہو کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے وکر کور بنا رہے ہیں یہ سادشے کور بنا رہے ہیں کچھ کچھ عرضے کے بعد ان کے جاسوس جو ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں جیسے ہیمسری نے کتاب لکھی ہے اور مرطانیہ کے جاسوس کتابیں لکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہم نے مسلطانوں کو لڑایا اس طرح سے ہم نے مساجد پر حملہ کروا یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں لہذا یورپ امریکہ کے مسلمان ہم لوگوں سے زیادہ بشاہور ہیں وہ اتحاد جاتے ہیں اور جب ہم یہاں لڑتے ہیں تو وہ بیچارے آنسو بہاتے ہیں کہ کتنے بے وکوف ہیں یہ پاکستان کے لوگ کہ یہ انگریزوں کے اشارے پر یہودیوں کے اشارے میں ایک دوسرے میں گولیاں چدا رہے ہیں سلوات پر محمد سادشے کو ہمیں تباہ کرنے کے لیے پاکستان کو توڑنے کے سادش یہ وہی بنتی ہے مہادر پجامی پتھان کو لڑانے کے سادش وہاں بنتی ہے دس سال بارہ سال ہم انگلینڈ میں تھے تو انگلینڈ کی ایکانومی اتنی ڈوب چکی تھی کہ کوئی جو شہدادی تھی اس کے سامنے بلڈنگیں کالی پڑی تھی یہ ایٹی فور کی بات ہے ہم وہاں پر تھے ایٹی فائب میں ایک مسجد میں ہم ہم ہمیں چبا ہوتے ہم خود دیکھنے تھے اتنی ایکانومی کی گری ہوئی تھی کہ وہاں کوئی کی محل کے ساتھ نے آئیت اللہ خوئی اور ان کے بیٹے بلڈنگ خرینہ چاہ رہے تھے اور خرینے والے تھے یعنی اتنی بلڈنگوں کی قیمت نیچے آگئی تھی اگنومیکلی فشاہ تھا ایک پانو سترہ روکیہ وہ زمانے میں چاہتا اب یہ کیسے ان کی ایکانومی بہتر ہوئی انہوں نے یہاں پر فسادات کر آئے یہاں پر مہاجر پتھان لڑے مہاجر پنجابی لڑے مہاجر زمی لڑے یہاں فتنہ فساد ہوا ادھر ہانکان کا مسئلہ ہوا یہاں کے جتنے بیماری تھے یہ پیسہ لے کر انگلینڈ پہنچ گئے ہانکان کے جتنے بیماری تھے وہاں انگلینڈ آگئے ایک پرتبہ ان کی ایکانومی اوپر چلی گئی اب وہ ایک پاؤں جو ہے وہ اسی اور سور پہ گئے دشمن اس طرح سے ساتھ شکرتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا وہ کبھی ہماری ایکانومی پر حملہ کرتے ہیں کبھی ہمیں لڑا کر اپنی ایکانومی کو درست کرتے ہیں مگر ہم اتنے بے مخوف ہیں کہ ہم ہر ان کی ساتھش کے شکار ہو جاتے ہیں سلوات پڑی محمد وآلہ ان کا ایک پاؤںڈ جو ہے وہ اسی ہو گیا اور ہمارا روپیہ نیچے چلا گیا جتنا پیسہ تھا سرمایہ دار تھے کارکار تھے کارچی کاموں نے تباہ کیا سارا پیسہ انگلینڈ چلا گیا کہ آرام سے انگلینڈ میں کام بھی مل گیا سب کچھ مل گیا یہ ساتھشی ہے دشمن کی ایک نومی میں نے کہا کہ ایکانومی پر جب تک ہم کابز نہیں ہوں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں دیں اس وقت دنیا کی ایکانومی پر یہ ہو جیو کا کامتہ ہے آپ کے روپے کو وہ فصل سے کہتے ہیں کہ ہم جس اسلام کو کرنسی کو چاہے تو ٹوائلٹ پیپر میں بدل سکتے ہیں کانٹرول ان کا ہے آپ آزاد نہیں ہیں آپ غلام ہیں گرنسی پر ان کا کانٹرول ہے میں نے بتلایا کئی مطلبات کہ جب ان کا ایجنٹ شاہ ایران پر تھا اور اسرائیل کا ایم بی سی کی تھا ایران میں تو ساتھ ٹوپان میں ایک ڈالر ملتا تھا ان کی بیلیو کی ٹوپان کی لیکن آج ایک ڈالر آٹھ سو ٹوپان میں ملتا یہ کس نے کیا یہ خودیوں کا خیل ہے پہلے آپ سمرا روپے میں ایک ڈالر لیتے تھے آج کیا ہے ساتھ روپے پہ ایک ڈالر ہے یعنی دونوں طرف آپ کا ڈالر ساتھ کوئی چیز وہاں سے خریدے تو اور وہاں سے کوئی آکے آپ کے ہاں سے خریدے تو آپ کا ڈالر ساتھ یہ اصلہ ہماری توجہ نہیں ہے نوجوانوں کی ہماری یونیسٹریوں میں صحیح طریقے سے ایکانومی پر پی ایسٹری نہیں ہوتا عزید آنے کے لئے آج آپ نے دیکھا یورپ مالے مل گئے انہوں نے یورو کرنسی بنائی یورو کرنسی آج ڈالر سے اوپر چلے گئے مگر بدبختی ہے مسلمان حکمرانوں کی مسلمان حکمران اگر چاہے تو ایک اسلامی کرنسی بنا سکتے ہیں خود وہ آزاد کر سکتے ہیں مگر امریکہ مطمئن ہے کہ مسلمان حکمران ان کے بٹھو ہیں وہ یہ کام نہیں کرے کہ اس کی جانت کے بغیر سالبات پی محمدی والا لہذا خود آپ نے کچھ کرنا ہے خود عوام نے کرنا ہے خود نوجوانوں نے کرنا کہ آپ پی ایش ڈی کریں پہکی کریں کوئی ایسا داستہ نکالیں کہ ہم مسلمان یہودیوں کی غلامی میں ہیں آپ کی کرنسی پر ایکونومی پر ان کا کنٹرول ہے ورڈ بینگ پر یہودیوں کا کنٹرول میڈیا کل میں نے ارز کیا کہ کتنا بڑا موجودہ تھا آپ نے سنا اور لوگوں نے جا کے قرآن مجید پھول کر دیکھا کہ یہ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کا پورا لیٹل جو ہے سورہ توبہ نے بتلایا ایک ایک چیز جو ہے آپ نے سنی جس میں شاکور شبا نہیں کہ جناب اگر وہاں پر گیارہ سیمٹنمبر کو یہ واقعہ ہوا تو گیارہ جن جو ہے قرآن کا ہے گیارہ سیمٹنمبر نوہ مہینہ ہے تو سورہ توبہ جو ہے نو ہے اور اسی طرح سے وہ جو فلور تھا جس پر جہاں جا کے ککرایا وہ ایک سو نو تھا تو آیت کا نمبر ایک سو نو ہے اور سورہ توبہ کو اول سے لے کر وہاں تک جا کے گیرے تو کلمہ بے کلمہ تو وہاں جا کے دو ہزار ایک کلمہ تو سال جو ہے وہ دو ہزار ایک تاظر وقت پڑے محمد یہ والے محمد البتہ وہ جرفنہار کا میں اندار کر رہا تھا کہ کسی مومن نے تحقیق کی یا نہیں کی کہ اس کے اطراف جو روڈ ہے ٹریڈ سینٹر کے اس کا نام جرفنہار ہے نہیں معلوم ابھی تک کوئی خط نہیں آیا کہ کسی مومن نے البتہ تحقیق ضرور کرے یعنی اس قدر بڑا موضع ہے قرآن کا اس سے بیان کیے ہوئے چھ مہینے گزر چکے ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے کس قدر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ قرآن نے پندرہ سو سال پہلے بتلایا کہ اس طرح سے اس تاریخ میں اس فلور پر وہ آگ میں جلیں گے اور وہ ظالم ہے جنہیں اللہ ہدایت نہیں گئی اس قدر واضح ہے قرآن نے بتلایا مگر ہم مسلمانوں کے پاس میڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی حقیقت کو دنیا کے سامنے بیش کر سکیں سلامات پر محمد امام علی رضا علیہ السلام ہر روح نالا الفضاء کہ روزے پر ہر سال بیسو موجزے ہوتے ہیں خود ہم نے دیکھے بھی ہے دوسرے لوگوں سے سنے بھی یہ بیان بھی کی مگر میڈیا پر اگر دکھائے جائے وہ موجزے تو ہزاروں انسان جو ہیں مسلمانوں سے مرکز میڈیا نہیں میں نے شاید قدر سال بتلایا بھی تھا کہ یہی پاکستان یہی گیا ایک مومن تھا اس کی بچی لولی بھی تھی لگڑی بھی تھی لیکن جب وہاں پہنچے اور ماتب ہو رہا تھا ازاداری ہو رہی تھی شبہ چہلوں تھی چہلوں کا دن تھا اور جب اس مرسیہ پڑھنے دعا پڑھنے والے نے دعا مانگی کہ آج مل کر دعا مانگے کی بچارہ پاکستانی پردیسی ہے اس کی بچی کو خدا شفا دے مام رضا شفا دے پیٹ پرتی بچی پچانک وہ بچی کچھ لی اور جا کے زمین پہ گری ہاتھ بھی سیدھے ہو گئے اور پاؤں بھی سیدھے یعنی یہ بو ذات ہیں جن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ جو ہے مومن ہو سکتے کتنے ایک کینسر کے مرید ہیں جو ہر سال بہت شفا پاتے ہیں ہنتا کہ عیسائی بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں ایک زاگر نے پڑھا کہ میں امام علیہ السلام کے روزے سے باہر نکلا تو میں نے ایک خاتون ہجاب سے دی لیکن جیسے باہر کی تو اس نے چادر کو دور پھینک دیا اس میں ڈال دیا کیونکہ بغیر ہجاب کے وہ اندر نہیں آنے پہ تو میں نے جاکے کہا کہ بہر اگر تو امام علیہ السلام کے روزے میں ہجاب سے تھی تو امام علیہ السلام یہاں بھی تجھے دیکھ رہے تو وہ کہنے لگی معاف کریے گا میں مسلمان نہیں ہوں میں عیسائی ہوں ہمارے پاس ہم میں ہجاب نہیں ہوں کیونکہ وہاں آنے نہیں دیتے اس لیے میں ہجاب سے کہ میں ہجاب ہوں کہا تم ہجاب ہوں تو یہاں تیرا کیا کہا کہا میرا بچہ جو ہے وہ گونگا تھا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن شفا نہیں کیلئے آخر کچھ مسلمان سے مومن سے انہوں نے کہا ایک ہمارا بھی ڈاکٹر ہے ذرا کبھی اس کے ہاں بھی جاؤ کہا وہ ڈاکٹر کون ہے کہا وہ ہے امام علی ندہ علیہ السلام سرباد پڑے محمد جوا عیسائی ہے کہ اس ڈاکٹر ہمارے امام علی ندہ کہاں پر ہے کہاں مشہد میں ہے وہاں جاؤ کہاں میں لے ہوئی بچے کو گونگا تھا چاہتے میرا بچہ بولے تو وہاں ایک خاص پنجرہ ہے مریضوں کو وہاں باندیتے ہیں دو تین تین دن تک اب بچے کو باندی ہے یہ خادو لیڑ دے اچانک یہ رات کا وقت تھا شور ہوا لوگ آئے اس کے بچے کے کپڑے جو ہے وہ تمرکن کو وہاں پھاڑتے ہیں کہ موشہ ہو گیا کیا ہوا دیکھا کہ اس کے بچے کے چطر چاروں طرح کو کھڑے اور بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے جب ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا کہاں ایک نورانی نوجوان ایک نورانی شخصیت میں نے دیکھی اس نے کہا بچے بات کرو تو میں نے کہا میں گونگا ہوں کیسے بات کرو کہا بولو تو جب میں نے آواز مکالی تو میری آواز آگئی سبت پڑے محمد و عالمان اس قدر موجزات ہوتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس میڈیا نہیں ہے یہودیوں کا کنٹرول ہے اگر مسلمان اپنا میڈیا کریئٹ کریں اپنا ٹیلی ویزا ہے تو یہ موجزات کے دریئے سے ہزاروں کا مسلمان کر سکتے ہیں ایک عالم دیر سلوات پر محمد و عالمان آیت اللہ بسوہ بڑے فلسفی بھی عالم بھی ہے انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ یہ بھی ابھی کا واقعہ ہے کہ ایک امریکان تھے اور ایک ان کی بیوی امریکہ میں رہتے تھے دونوں نے شادی کی نہیں مگر دونوں جن سے اندر سے کچھ محسوس کر رہے تھے کہ کسی جس کی کمی ہے فطرتن نیک لوگ تھے کہاں ہم کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ہم اس سے دور جا رہے ہیں زندگی صرف پیسہ کبانا نہیں صرف بیوی بچے اور بچے پیلا کرنا نہیں کوئی جس کی کمی ہے تو کہا شاید مہنبی روحانی کمی ہے ہم گئے چنس میں گئے مگر پھر بھی ہم نے دیکھا ہمی تک کمی ہے کوئی چیز ہے کیوں کم ہے اور سمجھ میں نہیں آیا کیا چیز کی کمی ہے جو لوگ شریف ہوتے ہیں گناہ سے دور ہوتے ہیں خود با خود خدا ان کے دل میں ایک ہدایت کی شما روشت کرتے ہیں کہہ یہ دونوں میامی بھی سوچنے لگے کہ چین میں کیونکہ بہت سے ریادتیں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہاں چکھتے ہیں کچھ مدھر بودست لوگ ہیں ان سے شاید ہم اس دفعہ نہ کریں یہ روحانی کمی ہے کہ ہم نے ایم بیسی سے رابطہ کیا کہ یہاں کچھ بودست علماء ہوں تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں کچھ عبادت ریادت کرنا چاہتے ہیں بندوں کا سو گیا جو بڑے عالم کے ان سے ملے انہوں نے چند عبادتیں بتائی مگر پھر بھی ہم مطمئر نہیں وہی کمی پھر بتایا گیا کہ تبیت میں اور زیادہ ریادتیں کرتے ہیں ہم وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا میں اس طرح سے ریادت کرو کہاں تختیں پر لٹا دیا ادھر بھی سوئی ادھر بھی سوئی چارت طرف سوئی جب ہوئی کہاں اپنے آپ پر کنٹرول کرو قوت ارادی پڑے گی نہ ادھر ہلو نہ ادھر ہلو وہ سخت ریادتیں بھی ہم نے کی کہ وہ سوئی ہو والے تختیں پر سو گئے بگر پھر بھی مطمئر نہیں ہوئے اندر جو خالی تھا وہ خالی تھا انہوں نے کہاں جائے کہاں دنیا میں دلاش کریں پھر سنا ہندوستان میں بہت ہوتا ہے بڑے ریادت کرنے والے ہوتے وہاں پہنچیں انہوں نے بھی مختلف ریادتیں بتلائیں ہم ان میں مشکول رہے مگر پھر بھی کچھ نہ ہوگا کہاں ہم دونوں میاں میں بھی آخر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ سب فراد ہے کوئی روحانیت روحانت نہیں ہے ہم امریکہ سے چلے چین گئے تک بند گئے اتنی سخت ریادتیں کی پھر بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یہ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ روحانی مقامات ہے مانا بیل چلو واپس امریکہ چلتے ہیں سرواک پہ محمد تو آجو فرمائے اب یہ واپس جا رہے تھے کیونکہ اس عرصے میں جنہ کمائی تھا وہ تو خرچ ہو چکا تھا اب بائی روڈ جا رہے تھے تو ایران پہنچے اور کہاں پہنچے مشہد پہنچے جب مشہد پہنچے تو ہر جگہ مشہد میں امام علی روڈا رضا علیہ السلام کا روڈا چمرتا ہوا نظر آتا ہے سلوان پڑی محمد کہ امام کا روڈا دیکھا مل گئے سلوان امام کا روڈا نظر آیا دیکھا سبھی لوگ وہاں جارت کے لئے ہم نے کہاں ساری دنیا تم میں چلیس جہاں بھی دیکھ لیں بڑا رشتہ لوگ جارے تھے زیانت کے لئے کہ ہم بھی چلے گئے اب جیسے اندر گئے تو خادم نے روڈ دیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں نانو مسلم یہاں نہیں آسکتا جو ظاہرے کے چادر بھی نہیں تھی یہ بھی نہیں تک پہچانے گئے کہ نانو مسلم اداخلہ بمن ہوئے کہاں بھئی ہم ساری دنیا میں کہے ہمیں کہیں نہیں روکا گیا یہاں کیوں روکا جا رہا ہے کبھی یہاں گئے یہ کانون ہے کہاں باہر نکلے انہوں نے باہر کر دیا اب باہر جو ہے وہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اب ہم نے دلی دل میں کہا کہ یہ جو لوگ بتلا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ عوام ہیں یہاں پر دلائیں کبول ہوتی ہیں یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہی پر کسی نے چند آیتیں بھی قرآن کیا ہمیں بتلایا ہم نے کہاں یہ مسلمان کیا ہوتے کہ ان کی کتاب قرآن ہے اور نبی ہے پھر امام ہے یہ آٹھ میں امام ہے یہ ہمیں بتلا گیا ہم نے کہاں پر قرآن کیا ہے تو کسی نے آیتیں بتلایا وہ آیت یہی تھی کہ ہر شئے جو ہے وہ تصویح کر دیئے درخ بھی اللہ کی تصویح کر رہے ہیں زمین بھی پتھر بھی ستارے بھی ہر چیز کہ یہ حدیث بھی یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی یہ درخ کیسے تصویح کر سکتا ہے پتے کیسے تصویح کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ادھر ہمیں واپس کر دیا گیا تو بھئی ہمارا دل بھی دکھا ہم نے بھئی کہا کہ اے امام اگر تو واقع امام ہے تو ہمیں بلا لیں اگر تو امام نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں آنا چاہتے ہیں ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہماری مشکل ابھی تک حل نہیں ہوئی ہم بھی کچھ چیز کی تلاش میں ہیں اگر جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریضوں کو شباہ دیتے ہیں کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں لولے لگ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر واقعا آپ ہے امام تو ہم بھی ہم کی تلاش میں نکلے ہیں ہمیں بلا لیں اگر آپ امام نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں آنا چاہتے ہیں کہ ہم آماز میں بیٹھ کے باہر یہ باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک تصویح بیجنے والا آیا اور بلکل انوری کا لہجنے بات کرنے لگے سلوات پڑی محمد ایوال اور یہ سمجھ لیں کہ ایران میں انگریزی بولنے والے بہت کم ہیں پھر امریکل لہجہ کہا شاہد بند ٹو پرسل لوگوں بانکو کے ساری ہندباد فارسی ہے اسکولوں میں دفتروں میں بھی انگریزی نہیں جانتے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں امریکل بلکل لہجہ میں آگئے گئے کہ بھئی آپ کیوں غمدت آئے ہیں وہ ہم نے ساری اسٹوری پتے ہیں ہم کہہ ہمیں آنے نہیں دے رہے ہیں کہا پہلے اجازت امتنا تھی اب تم چلے جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکے گا کہ ابھی تو ہمیں واقس کیا ہے کہا پہلے اجازت دیتی ہم جائے کہ ہم گئے تو وہی خاتم جس نے ہمیں روکا تھا ہم اسے دیکھ رہے تھے یہ پھر روکے گا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے مگر اس نے روکا نہیں سکتا پڑی محمد والے ہمیں تاجت ہوا کہ اب وہ خاتون جو تھی وہ چلی گئی عورتوں کے ساتھ میں مردوں کے ساتھ اتنا رشت تھا کہ اپنے اختیار میں نہیں تھا آخر روزے کے سامنے زریعے کے سامنے پہنچا تو ایسے میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا کڑا ہوں رشت کہاں گئی لوگ کہاں گڑے اور اندر جو میں نے جھانگے دیکھا تو ایک نورانی وجود بیٹھا ہوگا غزفر ایک نورانی وجود بیٹھا ہے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کے جواب دیا کہاں کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم حق کی تلاش میں ہیں ہم حق کی تلاش میں ہیں اور یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی آپ امام ہیں قرآن میں آیت ہے جو سب پہ حلی اللہ ہے معاف السماوات و معاف الارض کہ ہر چیز جو ہے دس بھی پروردکار میں مشہول ہے پتھر بھی دس بھی کرتے ہیں درخت بھی دس بھی کرتے ہیں یہ کنکریاں بھی یہ ریت کے ذرات بھی مٹی بھی یہ کیسے ممکن ہے تو کہاں اندر سے امام نے کہا میں تمہیں دکھاتا میں تمہیں دکھاتا ہوں باہر آئی ہے کہاں پھر اچانے تھا یہ رنشب نہیں معلوم کہاں میں کوئی اکیلا تھا ایک مرتبہ سہن میں آیا اب جیسے سہن میں آیا تو میں نے دیکھا تو پانی سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے میں نے دیکھا پتھر سے سبحان اللہ کی صلاح آ رہی ہے میں نے دیکھا دھر سے الحمدللہ کی صلاح آ رہی ہے جہاں دیکھ رہا ہوں ہر شئے کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ یہ تسبیح سن کر ایک مرتبہ میں غشقہ کے گر گیا سلمان پڑے محمدی وآلہ کہ تصبر نہیں تھا کہ زمین سے بھی آواز نکل سکتی ہے پتے بھی بول سکتے ہیں پانی بھی بول سکتا ہے جہاں جہاں دیکھ رہا تھا آخر میرا دماغ کام نہ کرنے لگا میں غشقہ کے گر گیا آ کر لوگ انہیں مجھے اٹھایا کہا بس اسی موجزے کے بعد مسلمان ہو گیا جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے امام کے روزے پر مل گئی سر بات پڑے محمد عباد اللہ کسی کی محنت کو دایا نہیں کرتا بس لیے خود ایک بڑا واقعہ بغیر میڈیا پر اس کی کوئی خبر ہی نہیں حسیدہ نے کہنا میڈیا پر جب تک ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا یا اپنی میڈیا کریئر نہیں کریں گے آنے والی نسلیں ہماری علام کہلیں اب بھی ٹیررس کہہ لارہے ہیں یہ مسلمان ٹیررس کھتے ہیں بارہ کروڑ یہودیوں نے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ٹیررس بنا دیا اب جو مسلمان وہاں رہے ہیں وہ بھی مصیبت میں جو یہاں ہے یہ کیا میڈیا مسلمانوں نے میڈیا کی طرف توجہ نہیں دی اور اب بھی توجہ نہیں دے رہے اسے میں نے کل مطلع کی ہے نیوز گروپ اس میں دس دس ناپ لوگ ہیں چھے چھے ناپ لوگ ہیں اس نام کے خلاف اتنا لکھا جاتا ہے مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہم مسلمان زہمدی نہیں کر رہے ہیں اور یقینا جو لکھ رہے ہیں کوئی یہودی ہے ہمارے خلاف جو پر اپر گھنڈا کر رہے ہیں یہودی ہے سلمان بن محمدی وعالی اور ازیاد عزیزان کے ربی دیکھا رازمی ہے ضروری ہے کہ ان موضوعات کی طرف گفتت ہو لوگوں میں شعور بالند ہو ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں ہمارے نوجوان کمپیوٹر پروگرامنگ کریں خصوصا سی لیں ایمیج کے طریقے سے اگر خود مہارت حاصل کریں اگر ہمارے مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اسرائیل میں ہمارے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے اسرائیل میں فلسطین میں تو آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے انہیں بھی کروڑوں کا تنسان دے سکتے ہیں اگر آپ کو مرامر سے لہذا آج جہاد ہے امریکہ کے خلاف جہاد کریں علمی جہاد کریں ٹیکنالوجی میں جہاد کریں افسوس کہ اسلام پڑھانے والے یورپ امریکہ میں نوے فیصدی یہودی ہیں آپ نے آگے پڑھنا ہے اسلام یہودی پڑھائے گا تو یقیناً اسلام کے خلاف لکھے گا اسلام پر لکھی جانے والی کتابیں نوے فیصدی یہودیوں نے لکھی ہیں یا اسلام کے دشمنوں نے لکھی لہذا جو حضرات ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمہ کریں کتابیں بہت کم ہیں تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو سکے سلوات پر محمد جوان ہے یہ سمیناس کیا کہ سی پلس پلس یا ویجوال سی اس میں جو حضرات کی کچھ نہ کچھ بہارت حاصل کرتے ہیں الحمدلہ کچھ پروگرامرز کا نیٹ ورک ہے وہ کانٹیک میں رہے تاکہ وہ مزید اس علم میں ترقی حاصل کریں اور اپنی قوم کی خدمت کریں تبلیغ کریں اور دشمن پر سائبر اٹیک کرنے کے قابل ہو سلوات پڑی محمد والے محمد بار بار تقاضی کیا جا رہا ہے کہ آگے جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہا ہوں کہ جگہ تو نہیں ہے مومنین کچھ زحمت میں کھڑے ہیں جہاں اگر ممکن ہو سکے سلوات پڑھ کے آپ تھوڑا سا آگیا جائے سلوات پڑھیں ماردنگر صلوات پڑھیں بہت شکریہ ماردنگر صلوات پڑھیں لہذا اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو حضرات بھی تلسز بھی رکھتے ہو یا کچھ گورسز مبلل تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکے گریش کورسی 3 مہینے کا 6 مہینے کا جو انٹرسٹیٹ ہیں تو قوم میں مشہد میں ایسے کورسز کا انتظام ہو تاکہ آپ انٹرنیٹ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کریں وہ حضرات ہماری سائیڈ کربلا ڈیش نجم ڈاٹ وار جی کہ انفو پر بھی ای میل بھی سکتے ہیں یا کازمی ایک سو دس پر ہات میل بھی تاکہ ہم واقعا ان خطور پر اگر کام کریں تو اسلام کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے اور ہزاروں انسانوں کو آپ دین اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں کنوٹ کر سکتے ہیں مومن کر سکتے ہیں اور خصوصاً یہ سال جو اچھی جید ہے کہ پالٹاک میں یہ مجلس بھی جا رہی ہے اور جو ہم جعفر دیار میں پڑھتے تھے ان مجالس کو پالٹاک میں بھیجتے ہیں اس کا فائدہ یہ جیسے اس کے بعد بھی مجلس پڑھنی ہے تین میلے جہاں اہمالِ آشورہ بھی ہوں گے سراج امام بارگاہ خاردر میں ایرانیان کے سامنے تو دوسرے شہروں والے مومنین آرام سے بجلس سن سکتے ہیں پالٹاک میں بہتی آسان اور صاف سنائی دیتی ہیں آپ اپنے جہاں جہاں بھی شہروں میں مومنین رہتے ہیں ان کو اطلاع دے سکتے ہیں اس سال تو یہ تجربہ تھا اور اچھا کامیاب رہا کہ آئندہ سال اس سے اور ہوسر تھے کہ جتنی مجال اس لیڈ نورز میں ہوتی ہیں تو پورے پاکستان کے مومنین جو ہے پہلے ٹیلی فون کا خرچہ ہوتا تھا ریلے ہوتی تھی اب کوئی خرچہ نہیں ہے انٹرنیٹ پہ جا کے آپ پالٹاک میں جسے آؤ مل کر حسین ہے اور دوسرے ہیں وہاں پر آپ آرام سے مثلا پورے پاکستان کے مومنین کراچی کی لیڈ نورز کی مجلسے سن سکتے ہیں سلوات پری محمد جوالے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اسلام کی رحمت سلوات پری محمد جوالے اور جو ہمارا موضوع بھی تھا کہ دشمن کی سادشی ہے امریکہ اور سیائی کی کہ شیعوں میں دو فرقے ڈال کرنے کہ بیس ساتھ میں تحقیقی ہے کہ شیعہ بہت خطرناک ہے ہمارے لئے یہ کہ سنجر کا مضوع بھی تھا جو چھپا امریکہ کی اخباروں میں اور ڈاکرن آئیکل نے بھی کتاب میں لکھا جو سیائی کی ناہم تھے اور شیعوں کے خلاف جو تحریکی اس کے سربراہ تھے گبن کے قیس میں نکال دیا گیا کہ شیعہ خطرناک ہے کیونکہ شیعوں کے پاس تین طاقتیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں ایک ان کے ہم مرکز ہے ان کے ہم مرجعیت اور تقلیل ہے اسی کی وجہ سے شیعہ خطرناک ہے اگر ان کا مرجع فتوہ دے دے تو امریکہ کے خلاف امریکہ کی چیزیں لینے چھوڑ دیں گے ان پر ماجد ہو جاتا ہے اور اسی مرکزیت کی وجہ سے انہوں نے انگریز کو شکل دی جب سارے اسلامی ممالک انگریز اور فرانس کی غلامی میں چلے گئے تھے تو ان کے عالم دین ان کے مرجع آیت اللہ شیرادی کے اس فتوے کی وجہ سے کہ تمبا کو پینا حرام ہے ایران انگریز کی غلامی سے بچ گیا تھا لہذا مرجعیت اکر خط ہو جائے تو شیعہ خط ہو جائیں گے اور دوسری طاقت شیعہ کے پاس خومس کا نظام ہے کہ ان کے ہزاروں ناکھوں طلبات جو ہے دعنیم حاصل کرتے ہیں وہ سارا بجٹ امام زبانہ کا بجٹ ہے صلوات فری محمد جوال خومس کا عرصے پر خط ہو جائے امریکہ نے اس پہ باقاعدہ کام کرنا شروع کیا کئی کتابیں آگئی ہیں خومس کے خلابے خومس من دو کیا کرے خومس کا کہ امام کیونکہ قیمت میں ہے لہذا مدر سے بغیرہ خومس نہ دو زمین کھوٹ کر وہاں دفر کرلو امام جب آئیں گے تو نکاح نہیں یہ اقل مندی کا فتوہ یہ ایجنٹ جو ہے کام کر رہے ہیں ازاداری ازاداری سے ان کے دلوں میں جذب شہادت پیدا ہوتا ہے جذب جہاد پیدا ہوتا ہے صالح کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لہذا ازاداری کی روح کو ختم کرلو یہی تین چیزیں ازاداری کی روح ہے جذب جہاد جذب شہادت اور وقت کے یدین کے خلاف آواز بلند کرنا ازاداری کو چند رسومان تک محدود کردو روح ختم کردو اس کی شکل کو مس کردو اس کے لیے بھی سادشیں کی گئیں والحمدللہ مومنین کی اشاری سے علماء کی اشاری سے وہ سادش ایک تو نہ کام ہو چکی جو خون پینے کا سلسلہ گھارہ در میں اور سولجر بہدار اور بہت ساری جگہوں پر اور بہت ساری شہروں میں شروع ہونے والا تھا کہ بھئی تمہارے کوئی بیٹا ملے گا مندت پوری ہوگی اگر آپ نے پکرے گا خون پینے بند ہوگی الحمدللہ سادہ عمرین کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس طرح سے سادشوں میں میں خون نجس ہے قرآن نے کہا حدیث نے کہا الحمدللہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سادش ہے مگر یہ اب تک پتا نہیں چلا کہ اصل سے سادش کا بانی کون تھا یہ آپ سب کی دفعہ داری ہے کیونکہ سادش کے بانی کے چہرے سے جب تک نکاح نہیں ہٹائیں گے ایسی سادشیں پھر وجود پاتی رہیں گی صلوات پڑی محمدی والے اسی طرح سے اس سال کی جو سادش تھی اس پر کل ہم نے تفصیل سے بحث لیا کہ شیعوں کو دو حصوں میں تفصیل کر دو مرضیت کو ختم کرو اخباریت کو لے آؤ اخباری جو ہی تصور گیاں گا ہجری میں جو مذہب وجود میں آیا تھا اسی یورپ کی سادش کی وجہ سے کہ صرف حدیث پانو عقل دین کے ساتھ نہیں کل سکتا عقل دلیل قابل قبول نہیں قرآنی دلیل بھی قابل قبول نہیں کیونکہ قرآن میں ناصف تو منسوخ ہے ہمیں کیا پتا کونسی آیت ناصف ہے کونسی منسوخ ہے لہذا صرف اور صرف حدیث بجت ہے صرف حدیث کی دلیل کو ماتا ہے آج وہی سادش کی جا رہی ہے جبکہ مولا علی نے نحب البرانہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سریحاں فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے سامنے حدیث آئے تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں کہ بنانے والے حدیث بنائیں گے حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس حدیث کو قبول نہ کرنا صرف حدیث پر محمد والے والے اور پھر رہی البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے اقسام ہیں ایک کسی کی حدیث نہیں ایک رہی اسران منافق ہے اس کی حدیث نہیں مانتا دوسرا مومن ہے آدھی حدیث بھول گیا جو کام کی چیز نہیں بھول گیا اس سے بھی حدیث نہ لینا تیسرا بھولا نہیں حدیث بھی صحیح آقلمت بھی ہے مومن بھی ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد نبی نے اس حدیث کو ختم کر دیا اس حکم کو ختم کر دیا دوسرا حکم نافذ کیا لہذا حدیث اس سے لینی ہے جو مومن بھی ہو آقل بھی ہو حافظہ بھی شہی ہو اور اسے ناصر کا بھی پتا ہو منصور کا بھی پتا ہو ہر حدیث کو ہم نہیں مانتے اب یہ کس کا کام ہے یہ عوام کا کام نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے یہ مشتہدین کا کام ہے کہ وہ ان میں رجال میں پیہ ہٹی کریں کہ یہ جتنے رابی ہے ان میں ایمان کتنا تھا تقبہ کتنی تھی حافظہ کتنا تھا عقل کتنی تھی اگر یہ رابی مولا علی کے میار کے مطابق ہے تو حدیث لیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لہذا آج مرجعیت اور تقلیل کے مقابلے میں اخماری مشتہد بھی بن گیا ہے پیراچی میں اس نے رسالہ بھی لکھ دیا ہے اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی ایک کو مرجعیت مرجع بنایا ہے مشتہد اخباری ملحب کا اور وہاں قتل و غارت گری کی نومت بھی ہوئی حدر آباد تک کھا بہت گہری سادش ہے پوشہر رہے اس سادش سے مراجع کے خلاف علماء کے خلاف یہ امریکہ کی طرف سے سادش بھی اس سالوں نے تحقیق کی کہ کیسے شیعہ وہاں کو ختم کریں عزیدہ نے کہنا مرجعیت تقلیل یہ ہمارا مرکز ہے اگر مرکز کمدور ہو جائے تو ہماری کوئی حیث کی نہیں رہتی سلوات پڑی محمد والے اور تقلیل ہمارے ہم امام نے حکم دیا تقلیل کا حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام آپ سمجھ جانتے ہیں کہ چودہ سال یہ مضلوم امام زندان میں رہے جب پوچھا گیا بولا آپ تو زندان میں ہیں آپ تک ہم نہیں پوچھ سکتے اب جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں شرعی مسئلے فتوے ہم کن سے پوچھیں فرمایا جو ہمارے احادیس کا مکمل علم رکھتے ہیں جو عارف ہیں جو ہمارے بدرسے کے شاگرد ہیں ان سے فتوالو اور ان کا حکم ہمارا حکم ہے جس نے ان کے حکم کو رد کیا اس نے ہمارے بولیوں کو رد کر یہ شروع ہو گیا اسی زمانے میں رجوع علماء کی طرح حالکہ امام تھے مگر امام زندان میں تھے اسی طرح سے دی گیا اماموں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرماد ہے اس عالم کی تقلید تم پر واجب ہے جو زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو کیونکہ تقلید انسان کی فطرہ میں آپ چاہے یا نہ چاہے خود با خود کسی نے کسی کی آپ یقینا تقلید کرتے کیسے اگر آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں سب بڑتو بولتے خود با خود آپ بڑتو سیکھ لیتے یہ تقلید نہیں تو اگر آپ کی ملادت وہاں ہو گئے جہاں گجراتی بولتے خود با خود آپ گجراتی بولتے کسی کا نام تقلید جو سنتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں اگر آپ فارسی زبان والے گھر میں آگئے آپ سی خود با خود سیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے جب انسان بڑا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اس کی تقلید کرتا اب جہاں علم نہ ہو جہاں معارفت نہ ہو جہاں دین نہ ہو جہاں عمل نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں جو ہیکٹر دیکھتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں دیکھ فلاں ہیکٹر ایسے بالوں کی اسٹائل بناتے ہیں جو ہم بھی ایسے بناتے ہیں کچھ لوگ خلاریوں کی تقلید کرتے ہیں بے دینیت ہے گانے بجانے والوں کی تقلید زیادہ ہو گئی علاقے فاسق ہوتے ہیں فاجر ہوتے ہیں ان کی تقلید کر دیں جیسے ان کی سٹائل کے بال ہیں کپڑے وہی اب آپ دیکھیں یہ تقلید ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے یہ کسی نے کسی کی تقلید کرے گا لہذا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور امام نے واجب کر دیا کہ خبرتار کسی فاسق و فاجر کی تقلید نہ کرنا کسی شرابی و زانی کی تقلید نہ کرنا تو ماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی تقلید کرو تو کس کی کرو اگر نبی موجود ہے تو نبی کی تقلید کرو اگر امام موجود ہے تو امام کی تقلید کرو اگر امام بھی نہیں نبی بھی نہیں تو اس کی تقلید کرو جو سب سے زمانے میں بڑا عالم بھی ہو اور بڑا متقین ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ جب عالم کی تخلید کرو گے تو جہالت ختم ہو جائے گی جب متقی کی تخلید کرو گے تو گناہوں سے بن جاؤ گے تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی عزیزہ نگرہ بھی تخلید قرآن میں موجود ہے اگر گیارہ سیب نمبر کا واقعہ جو کل میں نے تفصیل سے بتلایا وہ اگر قرآن میں ہو سکتا ہے تو یہ کیا تخلید کا مسئلہ جس پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے کیا یہ قرآن میں نہیں ہوگا صاحبات پر محمد والی یقین ہے قرآن میں ہر خوش کو ترکہ دیکھ رہے گا تخلید قدر بھی قرآن میں ہے اور وہ آیت سب ہی انشاءاللہ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے پاسویں سورہ یا ایہ رسول بلک ما امزل الائکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْ لَغْتَرِسَوْلَتَهْ یہ کہا نادل ہوئی آیت غدیر پر نادل ہوئی مقامِ غدیر پر اے میرے محبوب پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نادل ہو چکا ہے اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا دین کا کام انجام نہیں دیا رسالت کا کام انجام نہیں دیا اور جب یہ آیت نادل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تین سو سے زیادہ اہلِ سنت کی کتابوں میں ہے اسی طرح سے چار پانسو شیعہ کتابوں میں ہے کہ جب یہ آیت نادل ہوئی تفسیرِ دُرِ منصور ہے اور بڑی بڑی تفاثیر ہے ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب یہ آیت نادل ہوئی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ علی کا بادو ملنگ کر کے کہا مَنْ كُنْتُ مَعْلَاهُ فَحَاذَا عَلِيُّ مَعْلَاهُ جس جس کا جس جس کا میں موڈا ہوں اس کے علی موڈا ہے سب نے لکھا لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس جملے پر کہ اِنْ لَوْتَ فَعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا یہ جملہ کیا ہے؟ کہ اے میرے محبوب اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا یہ جملہ عجیب ہے کیونکہ کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام بیمبر سے بلند ہے نہیں مقام معصوم کے جن کا اللہ نے مقام بلند لکھا اللہ نے انہیں پہلے دنیا میں بھیجا جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہاردہ معصومین میں سب سے بلند مقام نبی کا ہے علی بھی بیعت کر رہے ہیں اور حضرت علی کے بعد امام حسن کا مقام امام حسین کی عظمت اس بلند طہارت اپنی اگامت لیکن جب تک امام حسن ہے امام حسین کی ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں یعنی عمر کے اعتمار سے ہے پھر وہ نبی ہے پھر رحمت العالمین ہے ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے خود علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا اگر آپ نے علی کی علاجت کا اعلان نہ کیا تو کوئی کام ہی نہیں کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میرے رسول تو نے زحمتیں کھائیں تو نے پتھر کھائیں تو نے وطن چھوڑا تجھے لوگ اتنا مارتے تھے پتھر کہ تو خون میں نہا جاتا تھا دان مبارک شہید ہو گیا یہ ساری زحمتیں تو نے کی آج اسلام مضموط ہو گیا لیکن آپ جلے جائیں اور یہ بتا کے نہ جائیں کہ آپ کے بعد ان قوانین الہی کو اسلام کو نافذ کرنے والا کون ہوگا آپ کے بعد کون ہوگا قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے والا کون ہوگا تفسیر قرآن بتلانے والا کون ہوگا شریعت کی احکام بتلانے والا اگر آپ جلے جائیں اور یہ نہ بتلائیں تو کیا ہوگا گویا آپ کی محنت ضائع ہو جائے گا لہذا یہ نام تفہل بہت ضروری ہے کہ جانے سے پہلے آپ اعلان کر کے جائیں کہ آپ جو کچھ پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھو اور علی نے بھی یہی کیا کہ جب ممبر پر آئے تو کہا سلونی سلونی پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اللہ اکبر اب آپ نے دیکھا یہ آیت ناصف ہے منظور نہیں یعنی کسی آیت نے قرآن میں اس آیت کے حکم کو کینسل نہیں کیا یہ قیامت تک ہے ناصف ٹھیک اب جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگے گی تو یہ آیت حضرت علی سے بھی وہی کہے گی جو پیامبر سے کہا کیونکہ یا ایوہر رسول ایک سر مقامات پر جہاں یا ایوہر رسول اے رسول تو وہاں رسول بھی مراد ہے اور نائبِ رسول بھی مراد جو اب رسول کی جگہ پر آئے گا اس سے بھی خطاب ہے اب یہی آیت جو ہے حضرت علی سے کہے گی کہ اب آپ شہید ہو رہے ہیں اگر آپ نے اپنے جانے سے پہلے اعلان نہ کر دیا کہ آپ کا نائب کون ہے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے والا کون ہے تو گویا آپ نے کوئی بھی دین کا کام نہیں کیا لہذا حضرت علی کے واجب ہو گیا کہ امت کو بتا دے کہ اب قرآن کس سے پوچھنا شریعت کے مسئلے کس سے پوچھنا دین کس سے سیکھنا اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے تمہارا مولا ہے اور جب امامِ حسن کو ذہن ملی تو اب امامِ حسن پر بھی یہ آیت آئے گی اور حکم دے گی کہ آپ بھی اعلان کر دے کہ آپ کا نائب کون ہے امام حسن نے اعلان کر دیا میرے بات میرے امام حسین ہے اسی طرح سے امام حسین نے اعلان کر دیا امامِ زہن العابدین یہاں تک کہ یہ سلسلہ آ گیا گیاروے امام تک اور پھر آیا باروے امام تک اب جب باروے امام غیبت کے پردے میں جانے لگے وہ بھی غیبت ہے کبرا اب ہر ایک نہیں پہن سکتا وہی پہن سکتا ہے تو بات اخواہ ہو اب جب عوانوں سے دور ہو کے جا رہے ہیں غیبت میں جا رہے ہیں تو اب یہی آیت زمانے کے امام سے کہے گی باروے امام سے کہے گی کہ اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّمْ بَرِسْحَانَتَ اے زمانے کے امام اگر آپ عوام کو نہ بتلائیں کہ جب آپ غیبت کے پردے میں ہیں تو عوام کم سے مسئلہ پوچھے احکامِ خدا کو نافذ کرنے والا کون ہے اگر امام نہ بتلائیں تو نعوذ باللہ یہ تصور محال ہے کیونکہ امام معصوم ہے اسی لیے غیبت میں جانے سے پہلے حکم دے دیا فرمان چاری کر دیا اے دنیا کے مومنوں سنو ہم غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں اور تم پر غاجب ہے اس انسانِ کامل کی تقلید جو زمانے کا سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو اور سب سے بڑا عالم انسان بھی ہو سروات پڑی محمد یوار جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہو اس کی تقلید تم پر واجب ہے اب آپ نے دیکھا تقلید قرآن کی اس آئیے یا ایوہر رسول اللہ سے ثابت ہے پھر الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں ہم عدادار بھی ہیں اور ہم خدا کو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں سلوات پڑی محمد یوار خدا کا شکر کریں کہ آپ کا ایمان جو ہے فرشتوں کے ایمان کے برابر ہے ہم خدا کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں فرشتے کیسے مانتے ہیں فرشتے کہتے مالک ہم تجھے خدا مانتے ہیں اور تو جس جس کو منوائے گا ہم اسے بھی خدا ہم اسے بھی مانیں گے اگر تُو کہے گے آدم کو سجدہ کر ہم آدم کو سجدہ کریں اگر تُو کہے فولاد ابھی کی داعت کب ہم اس کی داعت کریں گے یعنی فرشتوں کے ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ مالک تجھے مانتے ہیں اور جس کو تُو منوائے گا اسے بھی مانیں گے مگر شیطان بھی خدا کو مانتا ہے نا اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں وہ کیسے مانتا مالک نے تجھے مانتا لیکن تُو اگر کہے گا کہ آدم کو مانو آدم کو نہیں مانن گا تُو جھے سجدہ کرتا ہوں اگر تُو کہے گے آدم کو سجدہ کر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا یہ شیطان کا ایمان ہے شیطان کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح نبی کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح بھئی نبی کو کیسے فرشتوں کی طرح فرشتوں کے ماننے کا طریقہ آپ نے سنا کہ تجھے بھی مانتے ہیں جسے تُو منوائے گا اسے بھی مانیں گے ہم نبی کو کیسے مانتے ہیں پرشتوں کی طرح کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بھی مولا مانتے ہیں اور جس جس کو مولا منائیں گے ہم اسے بھی مولا مانتے ہیں جسے پیامبر کہنے گے مولا ہے ہم قیامت تک اسے مولا کہنے گے تعجیس فرمائے اور اسی طرح سے ہمارا ایمان امام پر ہے کہ ہم ایمام وہ بھی فرشتوں کی طرح مانتے ہیں کہ اے زمانے کے ایمان ہم تجھے بھی مانتے ہیں اور اگر تُو منوائے کہ میرے بعد مرجہ مجتحد کی تقلید کرو تو ہم مجتحد کو بھی مانیں گے سلوات پڑی محمد و آلے محمد اگر کوئی کہ میں مرجہ مجتحد کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان جو ہے فرشتوں والا ایمان نہیں ہے شیطان والا ایمان ہے سلوات پڑی محمد و آلے محمد اس کا فائدہ نہیں تو ایمان کو مانتے ہیں مگر ایمان جسے مانوانا چاہے اسے نہیں مانتے عقلن بھی تقلید واجب ہے شرعن بھی قرآن بھی تقلید واجب ہے جیدانے کے لئے ضرور نہیں کہ اگر آپ تقلیدیں کرنا چاہتے چاہیے خود مشتحد بن جائے اس میں بہت حرد نہیں ہے تیس چالیس سال لگائیں خود قرآن سے حدیث سے مسئلہ اگر آپ نکال سکتے ہیں مشتحد بن گئے تو آپ پر خود تقلید حرام ہو جاتا ہے پر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا جب آپ خود نکال سکتے ہیں تو دوسری کی تقلید کیوں کریں آپ پڑھے کائے کے لئے اگر آپ مشتحد نہیں ہے تو عقل یہی کہہ رہی ہے جس میں نے کل مثال دی کہ اگر آنکھ میں درد ہے تقلید میں آئیں سپیشلس کے پاس جاتے ہیں دل میں بیماری ہے ہارڈ سپیشلس کے پاس جاتے ہیں بیلڈنگ بناتے ہیں انجنئر کے پاس جاتے ہیں تو دین کے مسئلے میں بھی جس انسان نے سپیشلائیزیشن کیا ہے چالیس بچاس سال خرج کی ہے اور محنت کی ہے اور تقویٰ کی بلد مقام پر ہے لہان آنکھ پر واجب ہے کیوں اس کی تقلید درسل آت پر محمد جوال عزیزہ نگرہ اس لیے کہ تقلید کے اور سارے استباعی فوائد ہیں اس لیے معصوم نے فرمایا کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کا کوئی عمل وہ بول نہیں نماز پڑھتا ہے یا مجتہد ہو کس کے فتوے پر عمل کرتا ہے اگر حج پہ جاتا ہے کیسے احرام باندھے کہاں پہ سر چھپائے کہاں پہ سر ڈھاپے منا میں کیا کرے عرفات میں کیا کرے یا خود مجتہد ہو یا کسی جی تقلید کرنا پڑے گی روزے کے مسائل ہیں انجورنس کے مسائل ہیں ہزاروں دن لگے کی مسائل ہیں اگر ہم مجتہد نہیں ہیں تو پر واجب ہے کہ آپ تقلید کریں کیونکہ حدیث ہے بغیر علم اور ہدایت کے اگر آپ کسی جیس پر عمل کرتے ہیں یا فتوہ دیتے ہیں وہ عمل آپ کا باطل ہے کیونکہ آپ کو علم ہے نہ آپ کے بعد ہدایت ہے سلوک پری محمد و عالمان لہذا یہ گہری سانش ہے امریکہ کی طرف سے کشیوں کے دوڑنگڑے کر دو اور اس میں اخباریت کو قیدہ کر دو عزیدہ نگرہ یہ ایک مسئلہ تھا جس میں بہت ساری باتیں بہران رہ گئیں اب یہ اخباری بعض سیدھیں جو دلائم میں پیش کرتے ہیں کل میں نے تفصیلہ بہت ساری باتیں کی مثلا اجتحاد دو قسم کے اجتحاد بہت ساری حدیثیں ہیں جو مضمت میں ہیں اجتحاد کے خود ہمارے اماموں سے وہ کام سے اجتحاد ہے ہمارے ہاں ہمارے ملحب کا انتیاز یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو چھوڑ کر نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اگر کوئی اجتحاد کرے تو وہ اجتحاد حرام ہے جو فرمائی کریں اجتحاد تب ہوتا ہے جب امام نہ ہو امام کے ہوتے ہوئے کوئی مشتہد نہ تھا سلوات پڑی محمد والے محمد امام جب موجود ہے حجتِ خدا جب موجود ہے تو جو امام کہے وہ حق ہے جو نبی کہے وہ حق ہے نبی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اجتحاد کرے خود سے تو وہ اس کا اجتحاد باطل ہے وہ حرام ہے امام اور نبی کے ہوتے ہوئے معصوم کے ہوتے ہوئے کوئی اجتحاد نہیں کر سکتا اجتحاد اس وقت ہوتا ہے جب امام موجود نہ ہو خائم کے پردے میں اور سلوات پڑی محمد والے موجود ہے لہذا کبھی یہ لوگ اس طرح سے عوام کو گمرا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کوئی اتنی حدیث ہے اجتحاد کے خلاف اجتحاد وہاں پر حرام ہے جہاں نبی کا حکم ہو یا خدا کا حکم ہو مثلا نبی نے فرمایا کہ کاغذ کلم لے کر آؤ یہ حکم ہے نبی کا اب اگر کوئی اجتحاد کرے کہ نہیں نہیں نبی بیمار ہے نبی کو تخلیف ہوگی یہ اجتحاد جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں نبی کا سریعہ حکم موجود ہے سلوات پڑی محمد والے محمد یہ اجتحاد شرعا جائز نہیں ہے نبی کا حکم خدا کا حکم امام کا حکم امام کیونکہ معصوم ہے سلوات پڑی محمد والے محمد دوسرا حب صلی اللہ کہ الحمدللہ ہم تک جو کچھ بھی دین پہنچا ہے علم کے خدانے پہنچے ہیں مراجع کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور مراجع پر جو انعیت ہوئی ہے وہ امام زمانہ کی انعیت ہے سلوات پڑی محمد بہت سارے باقیات میں آپ کی حضرت میں بیان کی ہے ملاقات کے اب دیم آپ سے ملاقات ممکن ہے اور ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے ایمان نامے پر امام سے دستخط کروا دے کہ میں اس مومن کے گردار سے راضی ہوں یہ آپ کے لئے جنت کا پروانہ ہے جنت کا ٹکیٹ اگر امام میں لکھ دی ہے وہ ناموں کی نہیں ہے بہت سارے خوش نصیب ہیں جو امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پہنچتے رہتے ہیں بہت سارے واقعات میں نے مدلائی تھی انہی میں سے ایک واقعہ شاید میں نے آپ کو بتا مدلائی ہو یہی پر شیخ محمد عقی باف کی جو بہت بڑے مجاہد تھے شاہ نے انہیں کم سے نکال دیا تھا جب انہوں نے شاہ کے خلاف اور ان کی بیوی کے خلاف تقریر کی تھی جب وہ بے حجاب حرم میں آئی تھی معصوم کم کے تو انہیں تازی آنے لگا کر نکال دیا گیا تھی تو کم بھی جو بسیت جمکران ہے اس کے لئے مشہور ہے بہت خوش نصیب ہے جو وہاں پر زیارت کر چکے ہیں کہ چالیس شب پنشمبے یعنی جمعینات کے لئے ہیں کوئی مسلسل چالیس انشمبے کی شب رات کو کوئی وہاں جائے مخصوص اعمال ہے شب داری کرے تو انشاءاللہ خدا اسے امام زمانہ کی زیارت رسیم لہذا یہ عالم بزرگ مجاہد شیخ محمد عقی باف کی اور ان کے ایک دوست دوسرے سید تھے انہوں نے اپنے زمانہ کیا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امام کی زیارت اب ایک رات بہت خود زیادہ پڑھ رہی تھی سردی قیامت کی تھی اُس زمانے میں تو وہاں گیس بھی نہیں پہنچی تھی گوہ میں جس زمانے میں جس زمانے کا باقی ہے تو یہ دوسرے جو شتاعتی تھے راستہ بھی خراب تھا جانے کے لئے مقانات بھی کم ہوتے بڑھا پڑھ رہی تھی تو ایک ساتھی جو تھے وہ سید صاحب وہ نہیں گئے مگر وہ پریشان یہ تھے کہ میں شیخ محمد تقی کو بھی روکوں کہ آج کی رات جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ سردی ہے وہاں پر جائیں گے سردی میں اور راستہ بھی خراب ہے کیا کریں گے مگر جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے پتا ہے کہ وہ تو نکل چکے اور خود انہوں نے ہمت تو نہیں کی جانے کی مگر پریشان تھے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ شیخ محمد تقی چلے گئے آج تو بڑی سردی ہے ہوا بھی چل رہی ہے برد بھی ہو رہی ہے وہاں گرمی کا کوئی بندوبست نہیں یہی پریشانی میں سو گئے تو رات وہ خواب میں امام زبانہ کی زیارت تو اسی اللہ بات پڑی تھا اس سید امام کی زیارت نصیب ہوئی اور زیارت میں بھی کیونکہ پریشانی میں سوئے تھے پہلی بات یہی کی کہ مولا وہ سخت سردی تھی اس میں شیخ محمد تقی چلے گئے ہیں اب نہیں معلوم اس پہ جانے کا حال کیا ہوگا تو امام نے مسکرا کر کہا کہ ہم اپنے عاشقوں سے بے خمر نہیں ہوتی اتمنان رکھ صبح پوچھ لینا کہ ہم نے کس طرح سے شیخ محمد تقی کی مدد کیے صلوات پڑی محمد وآلہ صبح ہوئی شیخ محمد تقیب آپ کی واپس سے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی رات تو ہم حمد نہیں کر سکے اتنی برف اتنی سردی کیسی گذری رات کہ الحمدللہ بڑا لطف و کرم کہ کیا کہ ہم سردی سے کام رہے تھے اتنے میں ایک نورانی شخصیت آگئی وہ کچھ گمبل بھی دے کر گئی اور اس کے ساتھ ایک ہیٹر کا مددوبستی کر گئے ہم نے کہا کتنا یہ سامان کس کے حوالے کریں کہا یہ یہیں کی ملکیت ہے یہیں مسجد میں چھوڑ دو تو ایدھر سے سید نے کہا تجھے پتا ہے کہ وہ کون تھے کہا بہت نورانی چہرہ تھا میں نے کبھی اتنا اچھا چہرہ نورانی نہیں دیکھا تو کہا وہ امام زبانہ تھے سلوات پڑے محمد وآلہ عزیز آنکرہ اس زبانے میں بھی زیارت ممکن ہے بہت سارے آئیمان ہیں اصل رکاوٹ جو ہے امام کے اور ہمارے درمیان وہ گناہ ہیں اگر ہم گناہوں سے دیزار ہو جائیں گناہ کی کشش ہمارے دل سے ختم ہو جائیں تو واقعی امام کی زیارت میں دیر نہیں لگتی امام ہم سے دور نہیں ہے انہی مجالس میں ہوتے ہیں انہی اذکار میں ہوتے ہیں عزیز آنکرہ بہت سارے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل حضرت آیت اللہ کشمیری نے بتلایا ہے زیارت آل یاسین کے پرنگ چالیس داتے یہ عمل کرے مگر اس طلاح سا ایک سو دس مرتبہ امام زمانہ کو پکار مولا مدد کے لئے آئیے مدد کے لئے آئیے انشاءاللہ اگر یہ عمل کوئی کرے گا تو اسے بھی جاتے ہوئے یا سوتے ہوئے امام زمانہ کی زیارت نصیب حضرت مولا البتہ اس عمل کے لئے لازم ہے کہ انسان توبہ گناہوں سے مکمل کر چکا یہ سے میں نے کل پر سوی بتلایا تھا وہ آیت بنی اسرائیل کی سونے سے پہلے سو مرتبہ یہ وہ لوگ عمل کریں جنہوں نے توبہ مکمل کر لی ہے یا وہ بچے جو بھی بالک نہیں ہوئے ہیں رب ادخل لی مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدق و جتل لی باللدن کا سلطان النصیرہ سونے سے پہلے سو مرتبہ جو پڑھیں گے اگر ان کے دعوان میں گناہ کی نجاستن رہی ہے تو سوتے یا جاتے امام کی زیارت نصیب ہوگی مگر اگر ہم جسے کوئی گناہگار ہیں تو ان کے لئے وہی عمل ہے کیونکہ دستا مجلسوں میں میں نے بتایا کہ سونے سے پہنچے پہلے چھے سف ہے ہاں چھے سورے یعنی جو سفے سے شروع ہوتی ہیں کیا سفے سے سورہ حدید ہے سورہ حشر ہے سورہ طبابن ہے سورہ صف ہے سورہ جمعہ سورہ آلہ سونے سے پہلے یہ اور سونے سے پہلے یہ نمازی بسل کے بعد سجدے میں ساتھ سو مرتبہ کہیں یعنی یہ توبہ مکمل ہے ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اس پر پشیان ہوں کہ پرمدگار ہم نے ظلم کیا ہم نے آپوں سے گناہ کیا ظلم کیا ایک گناہ پر پشیان ہونے کی پوشش کریں اور ایک سامی عمل جانی رکھیں کہ میں نے کہا کہ خود اس گناہگار نے دیکھا کہ ایسے بندے خدا کو جس نے یہ عمل کیا اور اس سے امام کی زیارت ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہوئی اور وہ بھی سبحان اللہ کیسے کہ دعائیں ندبہ پڑھ رہے تھے اور سامنے امام کا نور ظاہر ہوا صلوات پڑی محمد دعائیں نادم دعائیں ندبہ سے بھی ہم غافل ہیں کل جمعہ ہے شب آشور بھی ہے ہر جمعہ کو یہ دعائیں ندبہ ضرور پڑھا کریں یہ امام زمانہ کا قصیدہ بھی ہے اور امام زمانہ کا نوحہ بھی ہے صلوات پڑی آج عبادت کی رات ہے شب داری کی رات ہے پوری رات انشاءاللہ عزاداری میں گزاریں عبادت میں گزاریں احمال آشورہ میں گزاریں آج کی رات وہ خود نہم رات ہے ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی عبادت میں رہے مولا حسین پہ سو مرتبہ سلام بھیجتے رہے اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہ آسان آسان احمال ہیں اسی طرح سے دروت پڑھتے رہیں جتنی زیادہ دروت پڑھیں آج کی رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے رونے میں گزرے عزاداری میں گزرے ماتم میں گزرے فضول باتیں نہ کریں زیادہ آج کی رات کہہ نہ لگائیں زیادہ نہ مسکرائیں آت غم کی رات ہے بہت عبادت کی رات ہے اور انشاءاللہ مولا حسین کے صدقے میں آج بڑے بڑے گنہگار جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں عزاداری کے صدقے میں ماتم کے صدقے میں اور اس برسے کے صدقے میں غر جیسے گنہگار جب بخشے گئے تو کون نہیں بخشا جائے گا آج کی رات ہاں آج کی رات اجسی نیات کے ساتھ آئیں انشاءاللہ جب بھی آنکھوں میں آسو آئیں نیک اسلام کے لئے عزاداری کے لئے نیک نیت کریں نیت جو ہے مومن کی اس کے اول سے افضل حدیث آج کے دن نیت کریں انشاءاللہ مولا حسین اس کام میں کامیابی دے گا عزاداری کے لئے کسی مسجد بنانے کا پروگرام ہے آج نیت کریں خدا کامیابی دے گا کسی امام برگاہ کو بنانا ہے عزاداری کے لئے کوئی کتاب شخفانی ہے یا کتاب شخفنا ہے کیونکہ انسان مر جائے گا کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا ناول فدہ فرماتے ہیں دولت یہاں رہ جائے گی پیسہ یہاں رہ جائے گا تین چیزیں ہیں جو انسان تجھے کابر میں بھی مدد دیتی رہیں گے یہ صدق جاریہ کیا بصلاح جیسے اعلان ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی مسلح خرد لے یہ کتاب اچھی اگر آپ شکفا دیں جیسے میں نے کہا انگریزی میں بہت قلط ہے کتابوں کی باہت یہ صدق جاریہ جب تک کتاب پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے انہیں ہدایت ملتی رہے گی قبر میں آپ کو سوا ملتا رہے گا کسی کتاب کا ترجمہ کر دیں اسی طرح سے ایک این بھی مسجد میں لگا دیں جب تک تو مسجد برقرار ہے قبر میں اس کا عجر ملتا رہے گا صلوات پڑھے محمد لہذا ان ایک کام میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سپر ہائیوے پہ مدرسہ حجامت الاتحر آج کل کی سرپرستی کبلہ مولانا رضی جعفر صاحب کر رہے ہیں وہاں پانی کا مسئلہ ہے پانی نیچے چلا گیا ہے بورنگ کرنے کا مسئلہ ہے جو ہندانی بھی اس کار خیر میں اس سالے امام مسائل کے صدقے میں انہیں قیامت تک عجر ملتا رہے گا پانی بلا نبی مدرسے کا پانی ہے اور اس میں طلبہ پڑھیں گے علم حاصل کریں گے ایک عین بھی مدرسے میں لگا لیں کمہ کھوڑ لیں جہاں بھی جتنی آپ کے اندر اس سے اطاعت ہے یقیناً آج کی رات نیت کریں تاکہ امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ کو دین کی خدمت کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے صلوات پڑی محمد عمال یعنی آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے آج کی رات انسان چاہے تو اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے آج کی رات ہے اس رات کا انتظار اللہ اللہ جو صاحبان نظر ہے جو آرم اللہ ہے پوری رات پوری پورا سال اس رات کے انتظار میں رہتے ہیں یہ بڑی اہم رات ہے ایک اگلہ انشاءاللہ عبادت میں گزاریں صلوات پڑی محمد عمال آئیے خدا کی مارکہ میں چلیں اور دعا کریں کہ آج کی رات یا کل کے دن پروردگار ہم سب کی تبننا ہے کہ آج آشور کی شب ہے ہمیں مولا حسین کے صدقے میں امام الزمانہ کی زیارت نصیب کر دے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآج یعنی امام زمانہ کا جہد ظہور مل کے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآج فرد اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد وآج فرد اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد وآج فرد وآل اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرد یعنی اللہ وآل یعنی اللہ 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 سات محرم سے سکینہ پیاسی ہیں سات محرم سے عدیہ صغیر پیاسے ہیں فوجہ یدید کے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں مگر حسین کے غیموں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے آئے زہرہ پریشان ہے زہرہ کے بچے پیاسے ہیں حیاء مجیبہ دعوت المضطرین اے مجیبہ پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ ازداروں شب آشور ایک بی بی بہت پریشان تھی ایک مردبہ حسین فریاد سنی کوئی بی بی کر رہی تھی آئے میری قسم آئے میری قسم آئے میری قسم اس درد بھری فریاد سنکے مولا حسین کے بڑھے فرمایا قسمت پہ رونے والی مولا حسین مولا حسین اے مولا حسین یقین اے مولا حسین مولا حسین نے کہا امہ فضا کس لیے رو رہی ہو اپنی قسمت کو فضا نے کہا مولا آپ خیموں میں دیکھ رہے آئے جس ماں کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹے کو تیار کر رہی ہے کل ساری ماں زہرہ کے سامنے سرخ روح ہو جائیں گے کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا ہمیں بھی کل آشور کے دن اپنے بیٹے کو قربان کر دی بس یہ سننا چاہا مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو آگر پر بھائی امہ فضا نہ گھبرا جب علی اکبر کی ماں اکبر کو اپنا بیٹا بنا کے بھیجے جب کاسم کی ماں کاسم کو اپنا بیٹا بنا کے بھیجے تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا میری قربانی تھیری طرف کس قدر کریم گھرام حسین کس قدر لچپال ہے کسی کا دل نہیں دھوڑا مگر ہاں امہ فضا سے کہا جانے سے پہلے امہ فضا ہاں ہاں میں نے زندگی پر تجھے امہ کہا ہے کبھی کبھی کوئی کام نہیں لیا مگر میری ایک وسیعت ہے مولا میری جانا پہ فضا بتائیے کیا وسیعت ہے فرمایا امہ فضا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا میری سکینہ کا خیال رکھنا عددارو اسی لیے کوفے کی بادار میں یا شام کی بادار میں اگر کوئی ظالم سکینہ کو تادیاں نہ مارنا چاہتا تھا ہاں یہ پوڑی فضا دوڑ دیویاں تیجھے او ظالم جتنے تادیاں یا شام کی بادار میں دوڑی فضا لے مارنے ہیں میری بیت خادر ہے حسین وسیعت کی دیویاں کیا مناسبت شب آشور بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے اے خدا کر آج ہم نہ بکشے گئے پھر کب بکشے جائے گے شب آشور بھی ہے شب جماں بھی ہے امت کریں کوشش کریں جب مجلس سے اٹھیں کوئی گناہ باقی نہ ہو آئیے مولا علی کی دعا پڑھیں پھر حسین کے مسائل پڑھیں باپ و بیٹے کے نور کو ملا دیں تاکہ قبر کے انہیرے سے بچ جائیں آئیے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکا برحمتک اللہ تی واسعاد کل شئی و بی قوتک اللہ تی کہارت بہا کل شئی و خزا لہا کل شئی و زللہا کل شئی و بی جبروتک اللہ تی غلطت بہا کل شئی و بی عزتک اللہ تی لا یکم لہا شئی و بی عزمتک اللہ تی ملعات کل شئی و بی سلطانک اللہ تی ملعات کل شئی و بی وجہ کل باقی بہن فنا کل شئی و بی اسمائک اللہ تی ملعات ارکان کل شئی و بی علمک اللہ تی ہاتھ میں کل شئی و بی نور وجہ کل بی ادا لہو کل شئی اب تک آپ نے خدا سے کیا کہا اے خدا تجھے تیری عزت کیا کسام تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے تیرے اسماء کا واسطہ تجھے تیری صفات کا واسطہ اتنی قسمیں دینے کے بعد ہم نے کیا مانگنا ہے سب ملکے کہیں یا نورا یا قدوس یا نورا یا نورا یا نورا اے خدا اتنی قسمیں دینے کے بعد ہم نے تجھے نور کہا تجھے قدوس کہا یعنی اے خدا یا نورا یا نورا یا نورا مگر میں نے کنا کر کر کہ اپنی قبر کو اندھیرے میں بدل دیا ہے اے خدا میں نے اس قدر کنا کیا ہے آئے میری قبر میں کوئی نور نہیں مگر آج شب آشور ہے دنیا میں سب سے عظیم نور تُو نے حسین کا نور حسین کیا ہے آج حسین کے نور کا سوال ہے آئے حسین کہتے ہیں اکبر تیرا جہرہ نانا کی طرح نورانی ہے اے خدا آج سوال ہے کہ قبر کی پہلی رات حسین کے نور کی بھی زیارت ہو اور علی اکبر کے نور کی بھی زیارت ہو نورا یا قدود بلند آواز یا قدود بلند آواز یا نورا یا نورا یا نورا یا نورا یا نورا اور جیادہ بلند آواز یا نورا یا نورا اِس قدر بلند آواز کریں کہ یہ آواز مولا کے روزے پہ نجف میں پہنچ جائے کیوں؟ مولا علی تو جنگلوں بیابانوں میں تنہا دعا اے کمیل پڑھتا تھا آج دیکھ لے ہزاروں دعا کمیل پڑھنے والے پیدا ہو گئے اُس وقت فقط ایک کمیل تھا آج ہزاروں مومنین آئے مومنین اُس مولا علی کے آنسوں کے صدقے میں پیدا ہوئے جو مولا جا کے تنہائی میں آنسو بہاتے تھے علی کے مددگار نہیں تھے حلی تنہا اگر حلی تنہا نہ ہوتا تو جنگل میں جا کے دعای کو مہل نہ بڑھتا مولا جی آب کے آشے کہیں سب مل کے کہیں یا نورا یا حدوس یا نورا ناشا یا نورا یا نورا یا اولا عبارین و یا آخرال آخرین اب اس آید کے صدقے میں انشاء اللہ کوشش کریں کوئی گناہ باقی نہ رہے جیسے آج کی رات ہر نے توبہ کی ہے ویسے توبہ کریں گناہوں کو مٹائیں ہر بننے کی رات ہے اللہم اغفر لیا زنوب اللہ تھی تحت کل حسان اوہ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں اے خدا میں نے گناہ کر کر کے اپنی عزت کو برباد کر دیا آج میرے گناہوں کو نہ دے تجھے حسین کی عزت کا باستہ تجھے زینب کی غربت کا باستہ اللہم اغفر لیا زنوب اللہ تھی تھون دلوں نے کام میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے اللہم اغفر لیا زنوب اللہ تھی تغیر ان اہم میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلے جاتی ہیں اللہم اغفر لیا زنوب اللہ تھی تہب سدوا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے پتر کان ہوگا پھر مجھ سے زلیل تر کان ہوگا اللہم اغفر لیا زنوب اللہ تھی تھون دل بلا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے پندہ تیری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اللہم اغفر لی کل عظم بن ادنب تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے و کل خطیعت نختتها میری ساری خطا کو بخش دے اب سب مل کے فریاد کریں یا سری ہے رضا یا بلندہ یا سری ہے رضا سب بلندہ آواز کریں یا سری ہے رضا یا مولا علی نے کیا خونصورت اللہ کا نام سکھایا ہے یا سری ہے رضا کیا ترجمہ یعنی اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ میرے اللہ مولا علی فرماتے ہیں اے گناہ گاں خدا ماں باپ سے بھی جلد راضی ہو جاتا ہے کائنات میں اتنا جلد کوئی راضی نہیں ہوتا تیرے آنکھ میں آنسو ابھی آیا نہیں تو گناہوں پر رونا چاہتا ہے خدا کی آباد آتی ہے نہ گھبرا رونے والے میں نے تجھے بخش دیا نہ فکر بخشا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِينَ اے رونے والے تُو میرا محبوب ہے اللہ حکم اس کا نرجم راضی ہے ایک واقعہ سنیں جی بھر کے آج روئیں اور آسائن کے غم پر بھی روئیں اور اپنے گناہوں پر یہی دو خزانے ہیں جو سب سے قیمتی ہے مرنے کے بعد حسین کے غم میں بہانے والے آسو اور اپنے گناہوں پر بہانے والے آسو ازاداروں میں ایک گناہگار نوجوان تھا باپ نے اسے آب کر دیا گھر سے نکال دیا جوانی کا نشہ تھا گناہوں میں مبتلا تھا ایک مرتبہ بیمار ہو گیا دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا باپ نے تو پہلے بھی نکال دیا تھا اب بیماری کی تکلیف سے تنہائی میں تڑپ رہا ہے سمجھ رائے مر جاؤں گا کوئی مدد کا نہیں ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا فریاد بلم کرنے لگا یا غفار یا غفار رو کے خدا سے معافی مانگنے لگا اور الحمدللہ خدا بہت جلد معاف کر دیتا ہے یہ نوجوان بکشا گیا اس دنیا سے چڑھا اب باپ بخواب میں دیکھا کیا دیکھا جنت میں ہے عالی شان مقام پر ہے باپ حیران ہو کر گوشنے لگا بیٹے تو اس قدر گناہگار تھا کہ تیرے کو نہ ہوگی وجہ سے میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا مجھے بدلا تو صحیح تو جنت میں کیسے آ گیا مجھے بدلا تو صحیح اللہ نے تجھے کیسے بخشا اس بیٹے نے رو کر مذکرہ کر کہا بابا تب تک گناہگار تھا جب تک میں نے خدا کو نہیں پہچانا تھا بابا خدا ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے خدا ماں باپ سے ہزار مرتبہ زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے بیٹا بتا تو صحیح تجھے اللہ نے ماں آپ کیسے کیا کہا بابا میں بیمار تھا بیمار کی بیمار کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا آپ نے بھی خبر نہیں لی دوست بھی چلے گئے ایک مرتبہ سچے دل سے میں نے توبہ کی فقط ایک جملہ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا بیٹا ایک جملہ کہا وہ جملہ کیا کہا تھا بابا سچے دل سے کہا اوہ میرے اللہ میرے باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے کیا تو بھی مجھے ٹھکرا دے گا اگر تو نے مجھے ٹھکرا دیا میں کہا جاؤں گا میرے باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے کیا تو بھی مجھے ٹھکرا دے گا بس یہی جملہ کہا اللہ کی رحمت میں جوش آیا اللہ کی رحمت نے مجھے آگوش ملیا اللہ نے میرے گناہ بخش دیئے وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے آج سب ملکے فریاد کریں یا سری اردہ یا سری اردہ یا سری اردہ بلندہ یا سری اردہ یا سری اردہ اب ایک جملے کا اضافہ کریں یا سری اردہ بحق امام اردہ یا سری اردہ امام اردہ کے صدقے آج ہم سب کی توبہ قبول کر رہے ہیں اے خدا کوئی گناہ باقی نہ رہے حضید و آج شبہ شروع رہے ایک عمل ملکے کریں تاکہ کل انشاءاللہ یا آج ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو کوشش کریں یوسف ذہرہ امام زمانہ کو ان کے سامنے ان کے دادا کا برسہ دیں حضید و یہ دعا ہے توبہ کی مگر ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں زہمت کریں کھڑے ہو کر اس دعا کو میرے ساتھ پڑیں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم سب کے گناہ مات ہو جائیں امام خمینی کے مستان حضرت آیت اللہ ملکی دبریزی کہتے ہیں اگر چاہتے ہو سچی دعبہ کرو تو تصدر کرو کہ قیامت کے نجام میں ہو اور تمہارے کنا تمہارے ہم نے فرماے فقط یہ نہیں بلکہ وہی صورت بناؤ جو قیامت کے دن گناہگار کی ہوئی معلوم قیامت کے دن گناہگار کیسے جائیں گے ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوئے ہوں گے زحمت کریں دونوں آخ گردن کے پیچھے بندے ہوئے نہ سبھل کریں قیامت کے مدان ہے وہ گناہ جو آتوں سے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں وہ گناہ جو دبرد کیئے وہ ہمارے سامنے ہیں ساید رہا وہ ہمارے سامنے ہیں مولا 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 جیسے ہرمی ہاتھ بادے تھے حسین کی مارگاہ میں ایفدہ دیکھ لی ہم نے بھی آدھ بادے تو حسین کا بھی خدا ہے جب حسین باکش دیا تدواد مرادار کا مرد دے مولا یا مولا مولا یا مولا اللہ کے حسول فرما کے قیامت کے دہاں پھولیں گی گناہ میں آپ جب اپنے گناہوں کو دیکھیں گے اس کی آنٹ سے خون بہے گا مگر وہاں خون بہانہ بیکار ہے کیونکہ مرنے کے بعد ایوال نامے کی کتاب پھول ہے جو کچھ رونا ہے آدھ رو آدھ شب یا شور فرمایا ہر آنکھ روئے گی مگر تو آنکھیں رونے سے بچ جائیں گی ایک وہ آنکھ جو گناہ سے بچتی رہی دوسری وہ آنکھ جو گناہوں پھر روتی نہیں مل کے کہیں مولایا یا مولا مولایا مولایا یا مولا مولایا مولایا جو گناہ جبانی میں کیے انھیں یاد کریں جو گناہ ہاتھوں سے کیے انھیں یاد کریں جو گناہ ہاتھوں سے کیے انہیں یاد کرے جو گناہ حبا سے کیے انہیں یاد کرے اے خدا میں کس کس گناہ کو یاد کروں کس کس گناہ کو بھلا دوں میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غیر کروں تو ہی اپنا لطفہ کرم کر حسین کے صدق مراج ہمیں غر بنا دے مولا یا مولا مولا اب سنیے قیامت کے دن ہم کیسے آئیں گے ارحمی یا مہاتی گفردہ شاہ پسن لائے کا بسری مقلدہ عملی قبر پھٹے گی میں قبر سے نکلوں گا میرے آگے آگے میرے گناہ ہوں گے میں گناہ ہوں گے پیچھے پیچھے چلوں گا آہ قبر رہو شمی جب قیامت والے میرے گناہ دیکھیں گے مجھ پہ تبرہ کریں گے مجھ پہ لانت کریں گے آہ 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 میرا باپ بھی مجھ پہ تبرہ کریں گے آہ میری ماں بھی مجھ پہ تبرہ کریں گے ہمیں نہیں پتہ دوسگی در گناہ گار تھا تو نے ہمارا نام آج رسوا کر دیا اے نبی سامنے کھڑے ہے حسین کے سامنے کھڑے ہے تو نے ہمیں رسوا کر دیا میرے ماں باپ بھی مجھ پہ تبرہ کریں گے وَإِلَّمْ تَرْحَمْنِ فَمَعِيَرْحَمْنِ اگر تو یہ مسلم مجھ پہ تبرہ کریں گے پھر مجھ پہ کون نہ کرے گا سب ملکے کہیں مولایا یا مولا مولایا مولایا اگر سرابیل گترانے جہنمی آگ کے لباس پہننے سے پہلے مجھے بخش دے ہاتھ گردن کے پیچھے بندنے سے پہلے مجھے بخش دے آج کے شکنا بخشوانے ہیں آئے کربلا میں ہر سے سیکھیں ہر تو بڑا مجھ رہتا تو کیسے بخشا گیا وہ کہے گا میں نے حسین کے کنوں پر سر رکھا میں نے حسین کو باستہ دیا کیا باستہ مولا حسین تجھے تیری ماں زہرہ کی جانر کا باستہ آئے خدا تجھے زہرہ کی شکستہ پہلے کا باستہ آئے خدا تجھے زہرہ کی ٹوٹے ہوئے بادو کا باستہ آج ہم سب کے گناہ بخش دے خود جناب زہرہ کی نام شفا ہے سبل نعباد سے امام فرما کہ ہر مریض کے لیے اللہ نے اس نام میں شفا رکھی ہے یا نہرا 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 یا لہرہ یا لہرہ یا لہرہ آہ یا زہرہ کے بچے کربلا میں پریشان آج کی رات شہیدوں کی رات ہیں آدمہ کے پاس بیٹا موجود ہے آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے آج سکینہ کے پاس علی اکبر موجود ہے آج زینب کے پاس محمد موجود ہے آج شہیدوں کی رات مگر جو کر رات آئے گی وہ یتیمہ کی رات ہوگی وہ شام ضریبہ ہوگی آہ آہ حضید و روایت سے ہے جناب سکینہ کی آدت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ محمد ایک اپنے لیے ایک اپنے وعدہ کے لیے کربلا میں دس محرم کا دن آیا نماز اثر کا وقت آیا بچی نے عادت کے مطابق دو مسلح بچھائے مگر بڑی دیر ہوگئی بابا بی آئے بابا 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 او میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی طرف سے ہو او میرے اللہ میرے پردے اسی بابا کی طرف سے ہو اتنے میں کسی کے آنے کی آواز سنی آہاں سکینہ نے مر کر دیکھا کیا دیکھا شمرہات میں تابعانا لیے گھڑا ہے یا حسین اب بھی سکینہ نہیں سنجھی چار برز کی بچی کیا سنجھے پوچھا شمرہ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا شمرہ نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو سکینہ نے کہا میں بابا کی عاشق ہوں میں بابا کے انتظار میں ہوں مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہدا در سنیں گے شمرہ نے کیا ظلم کیا اوہ شمرہ کے ہاتھ میں شمرہ کے ہاتھ میں مولا حسین کا قطاع ہوا سر تھا دعا کرے دعا کرے کوئی چار برز کی بچی کوئی چار برز کی بچی بابا کا قطاع ہوا سر نہ دیکھے اوہ سیدوں مجھے معاف کرنا بڑی صد روایت ہے امام نمانا اگر مجلس میں آئے ہیں مانا مانر کے ساتھ اس جملے سے آپ بھی تک لیں گے مولا مانا مانگ بھی جئے گا یہ جملہ بدلا رہا ہوا ابھی کا حکم ہے کوئی مسائب نہ چھپاؤ عزادہ روشمرہ نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں سنیں گے کس زبا سے سناوں وہ شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا سر تھا شمر نے مولا حسین کا سر بچی کی طرف پھیک لیا مولا حسین کا سر مولا حسین کا سر شمر نے مضم کیا جس کی تاریخ میں قصار لے وہ شمر تیرے ہاتھ گرداتے تو میرے مولا کے ذر کو ہمیں پینک دے ملوں میں مولا کے ذر کو پینک دیا سکینہ چھار برد کی منجی بابا کے سر کی طرف دوڑی بابا کا ذر گود میں لیا بابا یہ گردر کی رگر اس نے کافے سکینہ بابا کے سر سے خاک سام کرنے لگی بابا کا سر گود میں لیا اب یہ جملے روایت کے نئی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں میرا خیال ہے میرا تصور ہے اس وقت جناب سکینہ نے ایک پینک کیا ہوگا میں چاہتا ہوں جناب سکینہ کی طرف سے وہ پینک سناوں جناب سکینہ نے کیا پینک کیا ہوگا بابا بابا میرے مظلوم بابا او میرے پردر سے بابا او میرے دریفوں بابا 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 کہکے جناب سکینہ نے کیا فرمایا بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا بابا بابا آجا آج میرے سینے پہ سوڑا آجا میرے تھکے ہوئے وہ بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہونا آجا میرے سینے پہ سوڑا آجا اللہ مناہری فرماتے ہے بچی بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی اتنے میں شمرایا بچی سے بابا کا سر چھینہ اتنے دور سے تماتے مارے ہوئے سکینہ سوڑی مجھے بی بی کھن حسینؑ بی کھن حسینؑ بی بی کھن حسینؑ قریب الوطن حسینؑ بی کھن حسینؑ قریب الوطن حسینؑ بی کھن حسینؑ قریب الوطن حسینؑ حسینؑ قریب الوطن حسینؑ بی پلا سے آتی ہے آواز پادمہ بی swan بی پلا سے آتی ہے آواز پادمہ بی پلا سے آتی ہے آواز پادمہ ابھی کولا سے آتی ہے آبا